اعوذ باللہ من السیطان الرزیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام والیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل احمد آباد کے اولیاء تو کیسے ہو آپ سب انساء اللہ آپ سب کھیریت سے ہوں گے اللہ آپ سب کو خوش رکھے آباد رکھے میرا نام ہے عاصف صندی اور آج میں جا رہا ہوں احمد صاحب بادسہ کی بارگاہ میں کیونکہ آج وہاں پہ سندل ہے وہ احمد صاحب بادسہ رحمت اللہ علیہ جنہوں نے احمد آباد کی بنیاد رکھی تھی اور آپ جب بیس سال کے تھے تب آپ نے یہ سوچا تھا کہ یہاں پر احمد آباد سہر بسایا جائے اور آپ کی کبھی اثر کی جو چار نماز سنت ہے وہ کبھی قضا نہیں ہوئی ہے اور آپ ہمیسہ باوضو رہا کرتے تھے تو چلتے ہیں احمد صاحب بادسہ رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں اور جیارت کرتے ہیں تو دوستو میں پہنچ چکا ہوں احمد آباد کے مانک چوک ایریا میں اور یہاں پہ آئی ہوئی ہے درگاہ احمد صاحب بادسہ رحمت اللہ علیہ کی تو آج آپ کا سندل مبارک ہے تو میں یہاں پہ آیا ہوں تو دیکھتے چلتے اور جیارت تو دوستو ابھی میں پہنچ چکا ہوں مانک چوک میں بادسہ کا حجیرہ احمد آباد تو یہ اوپر کی جو جگہ دیکھتے ہو وہاں سے رات کے وقت پہلے کے ٹائم پہ آج بھی ساید بستے ہیں نگاڑے اور اس کا میننگ سی یہ تھا کہ احمد آباد جو ہے بند ہو رہا ہے راستے اس کے بند ہو رہے ہیں اندر آ جاؤ اندر آ جاؤ تو یہ مین گیٹ ہے اور یہاں پہ لکھا ہے بادسہ کا حجیرہ احمد آباد تو یہ دیکھ سکتے ہو اس کو بولتے ہیں بادسہ کا حجیرہ اور یہ ایک گجراتی ورڈ ہے بادسہ نو حجیرہ تو حجیرہ ہے یہ آپ کا جو احمد صاحب بادسہ نے اپنے جندگی میں مطلب وہ جاہری جندگی میں ہی آپ نے اس کو بنا ہی دیا تھا اور آج یہیں آپ کا مزار مبارک ہے اور اس کو آج کل لوگ بولتے ہیں بادسہ نو حجیرہ یہ سب اس وقت کے منتریوں کے مجار ہیں یہاں پہ کچھ انفرمیشن لکھی ہوئی ہے احمد صاحب بادسہ کے بارے میں تو آپ جب آگے تو یہاں پہ اس طرح سے انگلیز میں جو پلیٹس لکھی ہوئی ہے اور آپ کو سب ڈیٹیلز بھی بتائی گئی ہے احمد صاحب بادسہ کے بارے میں جو میں آپ لوگ کے ساتھ سیر کرنے والا ہوں ابھی تو آج جو ہے وہ ربیال آخر کا تیسرا چاند ہے تو آج یہاں پر سندل ہوتا ہے اور چار ربیال آخر کو آپ کا ارس ہوتا ہے یہاں پر اور آپ کی سانے سان یہ ہے کہ آپ ہمیسہ باوضو رہا کرتے تھے اور آپ کی کبھی کوئی نماز قضا نہیں ہوئی آپ کی اثر کی چار سنت بھی کبھی قضا نہیں ہوئی اور آپ جو ہے اپنی عوام سے بہت محبت کرتے تھے آپ نے بتیس سال تک بادسائی کی اور آپ کی بادسائی میں کوئی بھوکا نہیں رہا اور جب آپ کی عمر صرف بیس سال کی تھی تب آپ نے احمد آباد سہر بسانے کا فیصلہ کیا تھا تو آئیے چلتے ہیں جیارت کرتے ایسے اللہ کے ولی اور احمد صاحب بادسا کی السلام علیکم یا ولی اللہ یا سلطان احمد صاحب بادسا رحمت اللہ علیہ السلام علیکم اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد ادد ما فی علم اللہ ہے صلاة دائمتم بدوام ملک اللہ السلام علیکم یا رسول اللہ السلام علیکم یا حبیب اللہ السلام و السلام علیکم یا نبی اللہ والا آلک و صحاب یا نور اللہ اللہ تبارک و تعالی احمد صاحب بادسا رحمت اللہ علیکم کے صدقے توفیل ہمارے احمد آباد میں ہمیسہ پیار محبت سانتی بنائے رکھے اور ہمیسہ احمد آباد کے لوگوں میں خوصیہ محبت اور روزی روزگار میں برکت عطا کرے اللہ ان کے صدقے توفیل اللہ تبارک و تعالی ان کے صدقے توفیل احمد آباد کی عوام کو ہم سب کو ایسی توفیق عطا کرے کہ ہم احمد آباد کو اچھی طرح سے رکھے پیار محبت سے رہے احمد آباد میں کہیں بھی کچھ بورا نہ ہونے دے اور سب مل جل کر رہے ایسی ہم سب کو اللہ تبارک و تعالی ان کے صدقے توفیق عطا فرمائے ماضی بنائے اور ہر بھولائی سے بچائے ہم لوگوں کو گناہوں سے بچائے اللہ تبارک و تعالی ان کے صدقے توفیر اور اللہ تبارک و تعالی ان کے صدقے توفیر جو بھوئے اولاد ہیں انہیں صاحب اولاد عطا فرمائے اور جو بھی روزگار ہیں ان کو حق حلال کی روزی عطا فرمائے آپ ایک پر سابر مدی ندی کے کنارے بیٹھے ہوئے تھے اور آپ سکار کر رہے تھے اور تو آپ کو ایسا خیال آیا کہ یہ جگہ بہت ہی خوبصورت ہے کیوں نہ یہاں پہ ایک سیر بسایا جائے اور آپ کی عمر تب پیس سال کی تھی پیس سال کی عمر میں آپ نے احمد آباد سیر بسانے کا سوچا اور آپ نے احمد آباد سیر بسانے کے لیے اس وقت پانچ کروڑ کا خرج کیا اور چھے سو سال پہلے آپ سوچ سکتے ہو کہ پانچ کروڑ کی ویلیو کیا ہوتی ہے تو ایسے اللہ کے ولی ہے احمد سباسہ اور آپ نے بتیس سال تک حکومت کی بادثاحت کی اور اس بتیس سال میں صرف دو قتل ہوئے تھے اور ان میں سے ایک قتل آپ کے داماد نے کیا ہوا تھا تو آپ کے داماد کو آپ نے جو ہے سجا دی تھی ان کو فانسی کی سجا دی تھی اور ان کو ایک دین اور ایک رات تک ان کو لٹکا رکھا تھا فانسی کے تکت پہ تو لوگوں کو عبرت ہو کہ مطلب دیکھو کوئی بھی ہو لیکن جو خون کرے گا جو نہاکھی کسی گریب کو مار ڈالے گا تو اس کو اس کی سجا جرور ملے گی اور ایک اور قتل ہوا تھا جو مطلب پیسوں کی لالچ میں کسی آدمی کو کر دیا گیا تھا تو اس کو بھی احمد سباسہ نے اس کی سجا انہیں دی تھی تو آپ کی تھی آپ کی جو پیدائی سے سانس سو تیرانوے ہجری میں ہوئی تھی اور آپ سیک احمد گنج گھٹو مگردی رحمت اللہ آلے سے بہت عقیدت مند تھے اور آپ نے روحانی تعلیم بھی حاصل انہی سے کیے اور آپ احمد گنج گھٹو رحمت اللہ آلے کا بہت اعترام اور عدب کرتے سن چودہ سو گیارہ میں احمد سب آلے سب آلے مطلب گجرات کی رازدانی جو تھی وہ پاتر تھی تو احمد سب آلے بینہ کسی بھید باؤ کے ہندو مسلم جھین اور دوسرے درہم کے جو بھی تھے ان سب کو لے کر یہاں احمد آلے تھے اور احمد آلے بسایا تھا اور آپ دیکھ سکتے ہو جھما مسجد بھی احمد سب آلے ہوئی ہے ان کے روزے کے بلکل سامنے ہی ہیں احمد آلے سہر بسانے میں چار احمد اور باوہ باوہ کی دعائے بھی سامل ہے اور سلطان احمد سب آلے جب پانٹن سے احمد آلے تھے تو چھتیس بڑی مسجد بھی بنائے اور سات سو بند مسجد بھی بنائے تین دروازہ اور جماں مسجد بھی اس میں سامل ہے تو دوستو آج کی ویڈیو کو ہم یہیں ختم کرتے ملتے کوئی اور نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ دعا میں آد آپ اپنا اور اپنی